نمشکار دوستو میں مینہ ایک بہت بہت سواگت کرتا ہوں آپ کا آج کی اس نئی ویڈیو میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو انتراشتی اڑانوں سے جوڑی مہتوپون جانکاری دینے والے ہیں اور بتانے والے ہیں کیا کچھ میڈیا ریپورٹس کہہ رہی ہیں اور کیا جو انٹرنیشنل فلائٹیں ہیں وہ کب چلیں گی اس کے حساب سے تھوڑا سا بات کرتے ہیں اس کے پہلے اگر آپ چینل پر نئے آئے ہو تو سبسکرائب کر کے بلے آئیکن دباہ لو دوستو آپ کو بتا دے لگاتار جو یہ پاسپونڈ ہو رہا ہے دیٹس یہ کافی زیادہ ڈسٹریسنگ ہیں کافی زیادہ لوگ پریشان ہیں اور لگاتار جو سوال ہیں وہ نکل کر آ رہے ہیں کہ آخر انتراشتی اڑانے یہاں بھارت میں کب شروع کی جائیں گی تو آپ کو بتانا چاہیں گے کہ جو اسٹیٹ گورنمنٹ ہے اس کی جو ایک پرابلم ہے وہ تو الگ یہ ہے اس کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں گے تو کافی ساری سمسیائیں نکل کر آ رہی ہیں جیسے ماللی جی ابھی جو ریپورٹس آئی تھی اس کے حساب سے ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ کیول دلی کا ائرپورٹ یہاں پر تیار ہے اور ماللی جیسے کچھ دو تین ائرپورٹ اور بھی تیار ہیں جیسے چننہی کا ہو گیا ممبئی کا ہو گیا پر اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو اور جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ تیار نہیں ہے اور کافی سارے ائرپورٹس ہیں جو اس چیز کو لے کر تیار نہیں ہے کیونکہ یہاں پر انٹرنیشنل نارمل فلائٹوں کے لئے کافی زیادہ جو ہوتا ہے وہ آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے اٹمنز کی ورک فورس کی ضرورت ہوتی ہے اسٹاف کی ضرورت ہوتی ہے جو کی ہونا ضروری ہے پر یہاں پر کوویٹ کے قارن کافی زیادہ جو ورک فورس ہے ائرپورٹ سے اس کو کم کیا گیا ہے اور یہی ایک سب سے بڑا قارن آپ مان سکتے ہو فیلحال کے لئے کہ یہ بھی ایک قارن ہے جس کی وجہ سے کی جو فلائٹیں ہیں ان کو اوپن کرنے میں ڈیلے کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ گورنمنٹ لگاتار چیزوں کو مانیٹر کر رہی ہے اور کافی زیادہ جو لگاتار اس پر میٹنگ سے وہ بھی چل رہی ہیں پر فیلحال میں یہ بھی سوچنے والی بات ہوگی کہ بھارتی سرکار کے پاس اس کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی سارے کام ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی کافی زیادہ چل رہا ہے بورڈر پر تو ان سب چیزوں کو بھی ایک ساتھ منیج کرنا ہوتا ہے حالانکہ سبھی کیلئے الگ الگ ڈیپارٹمنٹ ہے پر کئی نہ کئی جو آدیس ہیں وہ سنٹرل گورنمنٹ کی طرف سے آتے ہیں اور اس وقت سنٹرل گورنمنٹ کافی زیادہ بیزی ہے کچھ انہی کاموں میں بھی تو آپ کو یہاں پر 31 جولائی تک جو سسپینڈ ہے اس کو فلائٹوں کو کیا گیا ہے ابھی یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ 31 جولائی کے بعد بھی کوئی بھی کنفرم نیوز نکل کر نہیں آیا ہے کہ بھئی 31 جولائی کے بعد فلائٹوں کو چولیو ہی کر دیا جائے گا کیونکہ یہاں پر کوئی بھی جب تک آفیشیل کنفرمیشن نہیں آتا تب تک آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں یہاں پر لگا تھا جو ریپورٹس نکل کر آ دی ہیں ان کی حضاب سے اسی کے ساتھ ہی کافی چیزا ہے جو ہے وہ اپنی بھوکنگ بھی شروع کر چکے ہیں پر آپ نے کوئی بھی ٹکٹ ابھی بھوکنگ نہیں کرنی ہے کیونکہ جیسے مان لیجیے جن لوگوں نے سولہ تاریخ سولہ جولائی سے بھوکنگ کری تھی اب ان کی ٹکٹ جو کہ ہے وہ کینسل ہو جائے گی ری شیڈول کرنی پڑے گی تو ان سب کارنوں کی وجہ سے جب تک آفیشیل نوٹیفکیشن نہیں آجاتا تب تک آپ کسی بھی ایر لائن میں اپنی کوئی بھوکنگ نہیں کیجئے وہ زیادہ سرکشت رہے گا تو دوستو فیلحال کی ویڈیو میں بس اتنا ہی کیسے لگی چھوٹی جانکاری کمنٹ کر کے بتائیے اگر آپ کا کوئی بھی سوال سجا یا سجیشن ہے تو آپ ہمیں بے شک کمنٹ سکشن میں دے سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت دھنواد آپ دیکھ رہے ہیں انڈین گروہ میں ہوں آپ کا دوست میں آئیت ملتا ہوں نیکسٹ والی جانکارکشن ہے پھل دن چہیند بندے ماترم